سوال جمعے کی اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ اس کا جواب صحیح بخاری میں بہترین موجود ہے حدیث نمبر 881 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن گسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائیں کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرگی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی رہا میں دیا لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں سوال کیا جمعے کے دن گناہ ماف ہوتے ہیں اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث نمبر 883 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن گسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعے کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں